السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امباد محترم سامعین وناظرین آج کے درس میں ایک موضوع ہے قبر کے عذاب سے بچانے والے نیک آمال جی ہاں وہی قبر جو جنت کے گھروں میں سے ایک گھر ہے یا جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا پھر اس کے برعکس جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے عذاب کے گھروں میں سے ایک گھر ہے اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنائے جنت کے گھروں میں سے ایک گھر بنائے آمین تقبل یا رب العالمین اس موضوع پر دو حدیثیں آج کے درس میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی حدیث امام طبرانی رحمہ اللہ کی معروف کتاب المعجم الاوسط کی ہے حدیث نمبر 9438 علامہ الوانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے صحیح الترغیب حدیث نمبر 3561 آئیے سماعت کرتے ہیں ابو حرر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب آدمی کو قبر میں عذاب کا سامنا ہوگا جب عذاب قبر اس کے سامنے ہوں گے کس طرح سے جب عذاب اس کی سر کی طرف سے آئے گا تو فرمائے تو قرآن اسے روک دے گا قرآن کریم پر اس کا تلاوت کرنا عمل کرنا یہ عذاب قبر کو اس کے سر کے پاس سے آنے سے روک دے گا آگے فرمایا اور جب عذاب اس کے ہاتھوں کی طرف سے آئے گا اس کے ہاتھ کے قریب ہونا چاہے گا تو اس کا یہ عمل صدق و خیرات کا جو عمل تھا تو صدق و خیرات اسے روک دے گا تو صدق و خیرات اسے قریب نہیں آنے دے گا اسی طریقے سے آگے فرمایا اور جب عذاب اس کے پیروں کی طرف سے آنا چاہے گا تو اس کا ایک عمل مسجد کی طرف چل کر کے جانا نماز کے لئے فرمایا کہ دفعہو مشیہو علی المساجد کہ جو مسجد کی طرف چل کر کے وہ جائے کرتا تھا نماز کے لئے یعنی کہ نماز اسے اس کے پیروں کی طرف سے آنے سے روک دے گی یعنی نہ تو سر کی طرف سے اسے انٹری اور داخلہ ملے گا نہ ہاتھوں کی طرف سے اسے انٹری اور داخلہ ملے گا نہ پینوں کی طرف سے اسے انٹری اور داخلہ ملے گا یہ تین وہ عامال ہیں جو عذاب قبر سے اسے روک دیں گے یعنی بندہ جب اپنی قبر میں ہوگا تو ان تین نیکیوں کا اسے فائدہ ملے گا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے تلاوت قرآن کا احتمام کرنا چاہیے اور جو اللہ نے مال و دولت دی ہے اسی کے مطابق صدق و خیرات بھی کرتے رہنا چاہیے ایک دوسری حدیث جو میں آپ کے سامنے اسی مفہوم کیے رکھنا چاہتا ہوں لیکن کچھ باتیں اس میں میں آپ کے سامنے آج کے درس میں رکھوں گا وہ حدیث ہے مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 1403 اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے اسے بھی صحیح ترغیب کے اندر 3561 میں صحیح قرار دیا ہے فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ جب ایک مومن کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح کا معاملہ آگے پیش آتا ہے فرمایا کہ فَإِن كَانَ مُؤْمِنًا کہ جب میت مومن ہو قَانَتِ الصَّلَاةِ عِنْدَ رَاسِهِ تو نماز اس کے سر کے پاس ہوتی ہے وَقَانَ السِّيَامِ عِنْ عَنْ يَمِنِهِ اور نماز اس کے دائیں طرف ہوتی ہے وَقَانَتِ الزَّكَاةِ عَنْ شِمَالِهِ اور اسی طریقے سے زکاة اس کے بائیں طرف وَقَانَ فِعِلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةَ الصَّلَاةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ الْنَّاسِ اور بھلائی کے کاموں میں سے صدقہ نفلی صدقہ نفلی نماز ہیں اور اسی طرح سے جو لوگوں کے ساتھ اس کا بھلائی اور احسان کا معاملہ تھا وہ سارے عمال اس کے پیروں کے پاس ہوتے ہیں عِنْدَ رِجْلَيْهِ اس کے پیروں کے پاس فَرْمَائِكِ فَيُؤْتَا مِنْ قِبَلِ رَاسِهِ جب عذاب اس کے سر کے پاس سے آنا چاہتا ہے فَتَقُولُ الصَّلَاةِ مَا قِبَلِ مَدْخَل تو نماز کہتی کہ نوئنٹری تم نہیں جا سکتے تمہارے لئے کوئی راستہ نہیں ہے اسی طریقے سے آگے اس حدیث میں ہے کہ جب اس کے داہنی طرف سے عذاب جانا چاہے گا تو فَيَقُولُ الصِّيَامُ تو روزہ کہے گا مَا قِبَلِ مَدْخَل آپ کے لئے کوئی راستہ نہیں تمہارے لئے کوئی راستہ نہیں نوئنٹری ہے تمہارے لئے اور آگے فرمائے اسی حدیث کے اندر اور جب اس کے بائی طرف سے عذاب آنا چاہے گا فَتَقُولُ الصِّيَامُ مَا قِبَلِ مَدْخَل تو زکاة کہے گا کوئی راستہ نہیں ہے نوئنٹری ہے یہاں سے نہیں جا سکتے آگے فرمایا کہ جب اس کے پیروں کی طرف سے عذاب اس کے قریب جانا چاہے گا مَا قِبَلِ مَدْخَل تو فرمایا کہ اس کے نفلی صدقات اور اسی طریقے سے نفلی زکاة اور دوسرے بھلائی اور احسان کے کام اس کے پیروں کے پاس سے اسے کہیں گے مَا قِبَلِ مَدْخَل تم پیروں کی طرف نہیں جا سکتے تمہارے لئے کوئی راستہ نہیں ہے پتا کیا چلا کہ نماز، روزہ، صدق و خیرات اور زکاة یہ وہ اعمال ہیں تلاوتِ قرآن یہ وہ اعمال ہیں جو ایک بندے کو قبر کے عذاب سے بچائیں گے اور وہاں جبکہ کوئی اور اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا ایک مومن کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ان احادیث کو سامنے رکھ کر کے آگے بڑھے تاکہ کل کو جب وہ اس دنیا سے چلے جائے تو قبر میں یہ اعمال اس کے کام آئے آپ سبھی بھائیوں سے یہ درخواست اور اپیل ہے کہ ان اعمال کو سامنے رکھ کر کے اس نیت کے ساتھ زندگی گزاریں اس نیت کے ساتھ ان نیک اعمال کو کریں کہ کل جب قبر والی ہماری زندگی ہو تو ان اعمال کے ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ